ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لب تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لیں خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم کول تھا زیبِ چمن پر نہ پریشان تھی شمیم شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ عمیم بوے گل پھیل تھی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جمعیتِ خاطر ہی پریشانی تھی پر نہ امت تیرے محمود کی دیواریں تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرِ پیکرِ محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوخ بھی تورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی کسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پھر تیرے نام تیرے تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے پھر ہمیں ایک تیرے مار کا آ رہا ہوں پشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی تری آؤ دین آزانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراوں میں شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جو ذرو مال جہاں پر مرتی بدفروشی کے عوض بدشکنی کیوں کرتی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پڑھاوں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے جیرے خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ لے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے کات کر رت کی ایک کفار کے لشکر کس نے کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لئے زحمت کچے خیقار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تقدیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے مو کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے آ گیا این بڑائی میں اگر وقت نماز پبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نا کوئی بندہ رہا اور نا کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے محفلِ کون و مقامِ سہر و شام پھرے نئے توحید کو لے کر صفتِ جام پھرے گوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہمیں سفہِ تحسے باطن کو مٹایا ہمیں نوے انسان کو غلامی سے چھوڑایا ہمیں تیرے کعبے کو جوینوں سے بسایا ہمیں تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہمیں پھر بھی ہم سے یہ دلات ہے کہ وفادار نہیں ہمیں ہم وفادار نہیں تو ہی سے دلدار نہیں یہ نوے ڈیرے کھوڑی ڈیرے چیلیت کک نہ چاڑے ڈیرے ہم ڈیرے ہم ڈیرے